موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لیکن آئیوں میں میٹھی ٹکے کی ریسپی جو بہت ہی ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے آنکھانے میں خستہ بھی ہوگی اور بہت مزیدار بھی تو چلیں اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں کے لئے میں نے لیا ہے 3-4 کپ ملک میں ہم ایٹ کریں گے 1 کپ شوگر چینی اور ایٹ کریں گے 5 ٹیبل سپون گھی اب ان تینے چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہمیں اسے اتنا مکس کرنا ہے کہ جو ہم نے چینی ڈالی ہے وہ دودھ میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے تو اسے میں نے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم سائٹ میں رکھیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے 2 کپ میدہ میں ہم ایٹ کریں گے 1-5 کپ سوژی 1-4 کپ ہم اس میں کوکونٹ پاورڈر ایٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون ہم اس میں تیل ایٹ کریں گے لاس میں اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون الائچی پاورڈر اب اسے ہم مکس کریں گے تو اسے میں نے مکس کر لیا ہے اب جہاں ہم نے دودھ اور چینی کا مکچر بنایا تھا اسے ہم اسے گون لیں گے اور اس کی ڈو بنا لیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اور گونتے جائیں گے تو اسے میں نے گون لیا ہے اس کی ڈو بنا لی ہے اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے 1 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اور ڈو کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے ایک کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور ایک سے ہم ٹکیا بنائیں گے تو پہلے ہم اس طرح سے فنگر کی ہیپ سے ہم اسے پھیلا لیں گے اب بیلن سے اسے بیل لیں گے تو اسے میں نے بیل لیا ہے اب کوئی بھی کٹر لے لیں گے یا پھر اسٹریل کا گلاس لے لیں گے اور اسے ہم ٹکیا کی کٹنگ کریں گے تو میرے پاس اسٹریل کا گلاس تھا اسی سے میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کی تھکنس اتنی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے تھوڑا اور موٹا کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم سائٹ ٹکیا کو بنا لیں گے تو ساری ٹکیا میں نے بنا لی ہے اب یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں گھی لے لیا ہے فرائی کرنے کے لیے آپ چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ہم ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے تو میں نے چار ڈالی ہے اسے ہم میڈیم لو فلیم پر فرائی کریں گے لائٹ گولڈن ہونے تک تو ٹکیا کا کلر تھوڑا تھوڑا چینج ہو رہا ہے ابھی اسے ہم اور فرائی کریں گے تو ٹکیا جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے تھوڑا اور براؤن کر سکتے ہیں لیکن میں اتنا ہی کروں گی تو سائٹ ٹکیوں کو ہم نکال لیں گے اور باقی بچی بھی ہم اس میں ڈال کے فرائی کر لیں گے تو تیار ہے بہت ہی مزیدار میڈکھی ٹکیا دیکھا آپ نے اسے بنانا کتنا ایزی ہے اور یہ کھانے میں بھی خستہ ہوتی ہے اور بہت مزیدار ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور پیارا سا کمیل کرنا مت بھولیے گا ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک فیس بوک اور انسٹرکرام پر فالو نہیں کیا تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک موجود ہے آپ مجھے وہاں سے فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ٹرین ایزی ریسپی کے ساتھ تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ